الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علی اللہ نبی عبادہ اللہ تعالی نے زلحج کے پہلے دس دن جسے اشرہ زلحج کہتے ہیں ان کو فضیلت والے مہینے بنایا ہے ان کے فضائل احادیث میں ہیں جو ہمیں سننے چاہیے سمجھنے چاہیے اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِ الْاَيَّامِ ایسے دن نہیں جن میں نیک عمال اللہ جللہ شانہو کو اشرہ زلحج سے زیادہ محبوب ہو یعنی ان ایام میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے یہ حدیث پاک سنن ابی دعوت کتاب السوم بابن فی سوم العشر کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَامٍ عَعْزَمُ عَنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ اَيَامِ الْعَشْرِ فَأَكْسِرُ فِيهِنَّ التَّصْوِيحَ وَالتَّكْبِیرَ وَالتَّحْلِیَدُ یہ ایام اشرہ زلحج ہے یہ اللہ کے ہاں بہت عزت اور عظمت والے ہیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں لہٰذا تم این ایام میں تسبیح یعنی سبحان اللہ تکبیر یعنی اللہ اکبر تحلیر یعنی لا الہ الا اللہ ان کو کسرت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھا کرو یہ حدیث الموجم القبیر للتبرانی حدیث نمبر دس ہزار نو سو ترپن موجود ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلتا یلعیدین محتسبا للہ لم یمتقلبہ یوم تموت القلوب دو شخص اید الازہا اید الفتر یہ جو دو عیدے ہیں ان کی رات کو قیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے سواب کی امید رکھتا ہے تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس شخص کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب السیام بابن فی من قام فی لیلت ایلعیدین کے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام الدنیا ایام احبو الاللہ سبحانہ ان یتعبد لہو فیہا من ایام العشر و ان سیام یوم فیہا لیعدل سیام سنہ و لیلتا فیہا بلیلت القدر دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دن اور کسی دن میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے تو سب سے زیادہ محبوب عبادت ان دس دنوں کے اندر ہے اور عجیب فضیلت بیان فرمائی کہ جو سلحج کے پہلے نو دن ہیں ان میں سے ایک دن کا روزہ رکھیں تو ایک سال کے روزوں کا عجر ملتا ہے اور اس میں ایک رات کی عبادت کا عجر لیلت القدر کے برابر ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ فضائل حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہیں اللہ تعالی یہ س матریف ملتا ہے کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہیں